اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا مذبان حفظ عمد کرم عباس آپ سبی کا استقبال کرتا ہوں آپ کے اپنے من پسندیدہ یوٹیوب چینل الفل ایڈکیشن اکیڈمنٹ یوں تو ہمارا یہ یوٹیوب چینل جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں امت کی فلا اور بہوتی کے لیے کام کر رہا ہے رہنمائی اور رہبری کے لیے کام کر رہا ہے میں یہاں پر ایک بات کا خلاصہ یہ ضرور کرنا چاہوں گا ہمارے اس الفل ایڈکیشن اکیڈمنٹ کا کسی بھی اسکول یا پھر انسٹیوشن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہماری یہ اکیڈمنٹ آن لائن پلاٹ فارم پر رن کر رہی ہے جیسے واتس اپ ہو یا پھر انسٹاگرام ہو یا پھر یوٹیوب چینل کے ذریعے جہاں پر ہم لوگوں کے سوالات آن لائن لے کر مختلف سوالات لے کر مختلف علماء کرام سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ان تک ان کے سوالوں کے جواب پہنچانے کی پوری پوری کوشش کرتے ہیں تو ہمارا کہیں پر بھی کوئی برانچ نہیں ہے اور ایک چیز میں یہاں پر ضرور اس بات کے اجراء کرنا چاہوں گا ہماری یہ اکیڈمی علماء کرام کی نگرانی میں جیسے نبیر تشیر اکرن حضرت مولانا مفتی حدیث سید آشم علی زاہد اشادی صاحب استاثل اساتذہ حضرت مولانا مفتی حدیث سید عبرار صاحب ناظرم جامعہ ناظرم تعلیمات و ناظر و نائب ناظر و نائب صدر جمعیت العلماء ہیں گریٹر حیدر آباد کی نگرانی میں چلی جا رہی ہے اپنے خدمت عوام الناس کی خدمت کرتے ہوئے کامیابی کے سب روا دبا ہے استخلال اور صبر کے ساتھ یہ تو تھا ہماری ایکیڈمی کا مختصر سا تعروف جہاں اس بات کا اجراء کرنا مجھے لڑا کہ ضروری ہے کہ جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ یہ بلکل نہ سنچے کہ ان کا کسی سکول یا کسی ایک ایڈمی سے تعلق ہے نام کے سیمیلارٹی ہونے کی وجہ سے ہمارا کسی کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ناظرین جیسا کہ آپ جھانتے ہیں ہم رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے اختتام پذیر پہنچ چکے ہیں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں آپ حضرات کے اور میرے من پسندیدہ حلیم الدین حضرت مولانا مفتی حافظ سگر آسیم علی زاہد عشاطی صاحب امام مخطیب مسجد عثمانیہ کے انکوٹی حیدرباد ہم حضرت والا پر تہہ دل سے استحبال کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی مخت دیا آج میں جس موضوع پہ مفتی صاحب سے کسے لکھوشائی کرنے کی کوشش گزارش کروں گا بڑا ہی اہم پنوان ہے بڑا ہی اہم موضوع ہے لیلت الجائزہ لیلت الجائزہ لیلت الجائزہ لیلت الجائزہ کسے کہتے ہیں لیلت الجائزہ کی فضیلت کیا ہے لیلت الجائزہ کس چیز کا ہم کو جائزہ ارنا ہے آیا یہ جائزہ ہمارے کپڑوں کا ہے ہماری ٹوپیوں کا ہے ہمارے رمال کا ہے ہمارے میچنگ چیزوں کا ہے آخر کس چیز کا یہ جائزہ جو پچھلے ایک مہینے سے ہم کو مجبور کر رہا ہے کہ رات کی جو اہم اوخات ہیں ان کو ہم بازاروں میں گزاریں ان کو ہم بازاروں میں گزاریں محصر ایک چیز کے لیے پورے شہر بھر کا رات بھر بازار کا گزرنا اور آج کی انتیسری شب میں بھی بڑے معذرت کے ساتھ یہ بات ضروری آتا ہوں گا کہ یہوں کہتے ہیں کہ بھائی کلید ہے اس کی تیاری میں ہم باہر کیے گئے ہیں مگر اصل جو جائزہ لیلت الجائزہ جو قرآن حدیث میں بتایا گیا اس کے بارے بھی کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الدکرات تنفعو المؤمنین صدق اللہ العظیم محترم اور معزز برادران اسلام لیلت الجائزہ یہ لیلت الجائزہ رمضان مبارک کی آخری رات ہے عید سے پہلے آنے والی بڑی برکتوں والی رحمتوں والی اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے فیاضی والی ہر رات اللہ تبارک و تعالی رمضان مبارک کے جتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں اتنے سب کو ملا کر اس رات میں یعنی آخری رات میں لیلت الجائزہ میں اللہ تبارک و تعالی وقت فرماتے ہیں یہ بڑی برکتوں والی رحمتوں والی رات ہے یہ کون سی رات ہے یہ چاند رات ہے جس کو کہا جاتا ہے ہمارے اپنے انداز میں ہمارے اپنے رواج میں چاند رات عید سے پہلے آنے والی رات چاند رات یہی لیلت الجائزہ ہے اس کے متعلق احادیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام نے فرصے طور پر بہت فضیلتیں اور برکتوں کی ارشاد فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امتیوں کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے بیعقی اور مسند احمد ان دونوں کتابوں میں یہ حدیث باریز ہوئی ہے منقول ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کو روزوں کے متعلق پانچ چیزوں میں خصوصیت عنایت فرمائی ہے رمضان المبارک کے مہینے میں روزوں کے متعلق پانچ چیزوں کو خصوصی طور پر عنایت فرمایا ہے جو کہ پچھلی امتوں میں کسی کو عنایت نہیں فرمایا ان میں سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ جو اثر کے وقت روزے دار کی میعدے سے جو بو آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مشک و عمل سے زیادہ اثر دی رہا ہے سبحان اللہ یہ خصوصیت کسی اور امت کو ارشاد نہیں فرمائی گئی متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام نے بھی نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے بھی یہ انعام نہیں دیا اب جس کو جس شخص کی محنت پر اس کی پیڑ کی میعدے کی بو خالی رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آ رہی ہوگی تو اس کا بھوکہ رہنا کتنا پسند آتا ہوگا بے شک اس کی محضتیں کرنا کتنا پسند آتا ہوگا دوسری چیز اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا سمندر کی مچھلیاں تک روزہ داروں کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ افتار کے مخادر افتار کے وقت تک دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے تیسری خصوصیت یہ کہ اللہ تعالیٰ روزانہ جنت کو سجاتے رہتے ہیں اور صاف صفی کراتے رہتے ہیں تیار کرتے رہتے ہیں خوشنما بناتے رہتے ہیں اُوت کی دھونی دیتے ہوں گے صاف صفی ہو رہی ہے اور اچھے اچھی چیزیں اس میں اور لگائی جا رہی ہیں خور و ملائک تریار کر کے بٹھائے جا رہی ہیں کس کے لیے ان روزہ داروں کے لیے اور اللہ تعالیٰ حکم فرما چاہے روزانہ جنت اور خوروں کو کہ میرے بندے ان خریب تمہارے پاس آنے والے ہیں اپنی مسئیبتوں کو پسے پشت ڈال کر دنیا میں جو ان پر مسئیبتیں آ رہی ہیں ان سب کو اپنے پیچھے ڈال کر وہ تمہارے پاس آنے والی ہے لہذا تم روزانہ بنو اور صبرو ایک نیان نام کا اللہ تعالیٰ نے دروازہ بنایا ہے جس سے روزہ داروں کو گزارا جائے گا اور جنت میں جو روزانہ تیار کی جائتی ہے اس میں داخلہ عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حرائت فرمائیں چوتی چیز اللہ تعالیٰ رمضان و مبارک کے مہینے میں سرکش شیاطی ان کو مقید کر دیتے ہیں قید کر دیتے ہیں یہ چار چیزیں ہوئی پانچوی چیز جو اصل ہم سب کو یہاں پر لینا ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ منینہ بھر روزہ رکھنے والوں کے لیے آخری رات یعنی چاند رات کو سالوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں یہ انعام والی رات یہ جائزے والی رات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جب یہ فضیلت شنی کہ اللہ تعالیٰ برکت بین آیت فرمائیں گے رحمت بین آیت فرمائیں گے بڑے فیاضی کا معاملہ کریں گے اور بہت سارے لوگوں کو جتنے رمضان المبارک میں معاف ہوئے ہیں اتنی کسرت سے اتنے ایک لخت جائنہ اللہ تعالیٰ چاند رات کو معاف کرتے ہیں تو صحابہ اکرام نے ہمارے لیے آثار فرما دیا سوال کیا اعلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ شب خدر کے مطالب بات کر رہے ہیں لیکن نبی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں شب خدر کے مطالب بات نہیں کر رہا ہوں میں لیلت الجائزہ کے مطالب بات کر رہا ہوں جو عید سے ایک دن پہلے ایک رات پہلے آنے والی ہے جو عید کی رات کہلاتی ہے اس رات کے مطالب بات کر رہا ہوں وہ ہے جائزہ انعام والی رات جائزہ کہا جاتا ہے انعام دینے والی رات تنفہ دینے والی رات اسی وجہ سے حدیث میں لیکن نبی علیہ وسلم نے فرمایا حدیث خدسی ہے کے دن فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ مزدور کو اپنی مزدوری پوری کرنے کے بعد اس کو کیا کرنا چاہیے تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اسے اس کی مزدوری پوری پوری دے دینی چاہیے اس میں پوری کمی کٹ ہوتی کے وغیر پوری پوری اجرت اس کو دے دینی چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ میں محمد محمد یعنی روزے رکھا ہے تو ان کے لئے کیا بدلہ ہوگا یا اللہ آپ بہتر جانتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہ میں نے اس کے بدلے میں ان سب کو جنت دے دی سبحان اللہ کہ جو لوگ دو راتوں میں اور عبادت کریں گے جاگ کر اور خوب تغودہ کریں گے اللہ کی رضاق کے لیے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے تو اللہ تعالیٰ ان رات میں جاگنے والوں کے لیے جنت میں ان کے لیے ٹھکانہ بنا دیں گے اور ان کے دلوں کو ان کے دلوں کو اس وقت زندہ رکھیں گے جس وقت سارے لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے وہ کون سا موقع مگا جس وقت اللہ تعالیٰ دلوں کو زندہ رکھیں گے تو علماء اکرام نے اس کی تفصیل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فتن فساد کے موقع پر یا پھر حشر کی ہلاکیوں میں جب سارے لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں کو زندہ رکھیں گے جو دو راتوں میں جاگ کر عبادت کرتے تھے وہ دونوں راتیں عید الفتر کی رات اور عید الازحان کی رات ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام میں چوتی حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پانچ راتیں ایسی ہیں جن میں اگر کوئی شخص جاک کر عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلا حساب و کتاب جنت الفتر دوس میں عالی مقام نصیب فرما دیتے ہیں وہ کونسی پانچ راتیں ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آٹھ ذلحجہ کی رات اور نو ذلحجہ عرفی کی رات اور یوم النحر کی رات یعنی عید الازحا کی رات اور عید الفتر کی رات لیلت الجائزہ اور شبہ برات کے رات یہ پانچ راتوں میں جو شخص جاک کر عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ٹھکارا ایلائیت فرما دیتے ہیں ایمان شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیلت الجائزہ وہ رات ہے اللہ تعالیٰ نے پانچ راتوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان پانچ راتوں میں دعاوں کو ردنی فرماتے ان میں عیدین کی دونوں راتیں بھی ہیں عید الازحاں پر عبادت عبادت الفتر کی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں دعاوں کو ردنی فرماتے جو شخص بھی دعا کرتا ہے لہذا ان حادیث اور ان اقوال مبارکہ کے روشنی میں ہم لوگوں کو چاہیے اور اسلاف کا بھی یہی طریقہ اور مطیرہ رہا ہے علماء اکرام اور اللہ واروں کا بھی یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ لوگ رات بھر کمر کس لیتے تھے کہ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی غفلت کے ساتھ بھی گزارنا ہے نہ تو سونا ہے نہ ہی جہنا غفلت کے ساتھ گزارنا ہے بلکہ رات بھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتے تھے اور اس شخص کے متعلق آپ بھی کیا کہیں گے لوگ سننے والے بھی کیا کہیں گے دیکھئے کہ مہینہ بر مہینہ بر کسی شخص نے میند کی اور جب اس کو انعام دیا جانا ہے جب اس کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے توفہ دیا جانا ہے اس وقت وہ غفلت میں اپنی شاپنگ میں پڑھا ہوا ہے اور گانے بجانے میں پڑھا ہوا ہے کہ عید آ رہی ہے اور وغیرہ وغیرہ ان ساری چیزوں میں پڑھا ہوا ہے تو اس شخص کے لیے یہ فیصلہ بہت آسان ہوگا کہ وہ بیوکوف ہے جو لوگ شاپنگوں میں اس رات کو لگا دیتے ہیں اور جس طریقے سے سوال میں یہ چیز پوچھی گئی کہ آپ آج کیا کر رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بازاروں میں کہ ہم کا جوئید ہے اس لیے آپ شاپنگ کر رہے ہیں تو بہرحال یہ غفلت کے ساتھ گزارنے کا موقع نہیں ہے یہ انعام کی رات ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے فیاضی کی رات ہے اور برکتوں کی رات ہے رحمتوں کی رات ہے آئندہ سال کے مقدر کے لکھے جانے کی رات ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے دعاؤں کے خبول ہونے کی رات ہے اور اپنے دلوں کو زندہ کرنے کی راہ ہے رات ہے روحوں کو بیدار بیدار کرنے کی رات ہے اور روحوں کی پرولیش کرنے کی رات ہے لہٰذا اس رات میں اکثر لوگوں کو دیکھا گیا کہ رات رات ہوں بلکہ فجر تک لوگوں نے ماہول بنایا ہے فجر تک دکانیں کھلی ہوگی ہوتی ہیں دکانوں میں لوگ شاپنگ کر رہے ہیں فجر تک آپ دکانے کھلی رکھیں ہاں صبح تک لوگ آتے ہیں کیا کریں گے بس رات پر شیطان کا جو اڈہ ہے جس کو سب سے بدترین زمین کا تکڑا کہا گیا بازار اس میں پھرتے رہتے ہیں پھرتے رہتے ہیں ایک اوڑنی کے لیے دس دس جنے جا رہے ہیں اور پورے کے پوری رات کو جائے کر رہے ہیں لہذا اس پلیٹ فارم سے الفلا ایڈوکیشن اکیڈمی جس کا نام ہی الفلا ہے الفلا کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی کامیابی حاصل کرنا کامیابی دلانا تو بہرحال یہ پلیٹ فارم لوگوں کو کامیابی دلانے کے لیے یہ پلیٹ فارم جانت چلایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کامیابی آتا فرمائے اس پلیٹ فارم سے ہم آپ کو یہ آج میسیج دینا چاہیں گے کہ لیلت الجائزہ شاپنگ کرنے والی رات نہیں ہے انعام لینے کے رات ہے جو مینہ بھر ہم نے محنتیں کی ہے اس کا بدلہ لینے کے رات ہے اس کا عجر لینے کے رات ہے پگار لینے کے رات ہے سالوری لینے کے رات ہے اور تنخالے نہیں کے رات ہے اللہ تعالیٰ جو برکتیں آئیدہ سال کے لیے دینے والے ہیں وہ لیلت الجائزہ میں دیتے ہیں تو بہرحال یہ راتوں میں شاپنگ نہ کریں اتسر لوگ ماحول بنا ہوا ہے جہاں دیکھو وہاں پر اور شرم بھی آتی ہے یہ بولنے کے لیے مجھے بھی جانا بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بازاروں میں دیکھا گیا مسلمان ہے مسلمان ہوتے ہوئے بھی جب نظر پڑتی ہے تو ان کو مسلمان کہنے میں بھی شرم آ رہی ہے ایسے بلخیں پہنے ہوئے ہیں اور ایسی تیاری کر کے گئے ہوئے ہیں اور اتنا لیپا پوتی کر کے ہیدربادی انداز میں اگر میں بولوں تو اتنا جہنا میک اپ وغیرہ کر کے اور ایسے پرفیومس مار کے وہ بازاروں کی زنت پر رہے ہیں اور اتنی پبلک روڑوں پہ ہے کہ وہاں سے گھاڑی کا گزرنا تو ناممکن لوگ بھی آپس میں گزرتے ہیں تو کوئی بچی اور کوئی عورت بغیر دھکا موقع کے وہاں سے گزر نہیں سکتی ایسا ماہول بنا ہوئے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ ہے تاخراتیں چل رہی ہیں لیلت الجائزہ ہے اور جہنا انعام والے رات ہے لوگوں کو دیکھا گیا کہ مردوں کے دھکے کھاتے ہوئے جا رہے ہیں اور مردوں کو دیکھا گیا کہ عورتوں کے دھکے کھاتے ہوئے گزر رہے ہیں شرم آنی چاہیے ایسی عورتوں کو جہنا عید سے رمضان سے پہلے اپنی شاپنگ کر کے تیاری کر کے نہیں رکھتی اور عید کے لیے رمضان میں شاپنگ کرتی ہے تو اس کے واسطے میں ایک اور بات آپ کو کہہ دوں کہ عید نئے کپڑوں کا نام نہیں ہے عید نئے کپڑوں کی خریداری کا نام نہیں ہے عید نئے کپڑے پہننے سے بھی عید ہوتی ہے ورنہ نہیں ہوتی ہے ایسا کا لکھا ہوا ہے شریعت میں نئے کپڑے خرید اگر پہننے کے لیے بھی ہے عید میں نئے کپڑے لیکن نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ اپنے پاس نئے کپڑے ہیں ان کو زیبتن کرو یا پھر جو ہمارے پاس ساف سترے دھلے ہوئے اچھے کپڑے ہیں سب سے اچھے ان کو زیبتن کرو یہ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کہاں پر فرمایا کہ تاخراتیں بھی اگر اجڑتی ہو تو اجڑنے دے وقت ضائع کرنا ہو کرنا پڑے کوئی بات نہیں لینے تو جائزہ میں ساری کے ساری رات اگر بازاروں کی جنت بننا پڑے بڑو لیکن نئے کپڑے پہو ایسا کہاں پر لکھا ہوئے ایسا نہیں ہے یہ شیطان دھوکا ہے یہ مکر ہے یہ فریب ہے اور ان بچیوں کے لیے تو میں التجا کرتا ہوں جو بازاروں میں بہت زیادہ بن سور کے اور برخے بھی اتنے چست پہنیوں بھی ہیں کہ ایسا کہنا مجبور ہمت مجبور ہمیں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ برخے کو بھی آج ہجاب کی ضرورت ہے برخے کو بھی آج ہجاب کی اور برخے کی ضرورت ہے اللہ کی پناہ برخہ صرف کالے کپڑے کا نام سمجھا گیا اور اتنے چست کپڑے پہنتے ہیں کہ کوئی غیر اگر وہاں سے گزر رہے ہو تو ان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوتا ان کو دیکھ کر بھی یوں کہنا کہ بھئی ڈیل ڈول اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسی بنائی اتنا محسوس نہیں ہوتا ایک مسلمان لڑکی جب برخہ پہن کے بار سے گزر رہی اکثر کی میں بات کر رہا ہوں بازار میں دیکھے جو میں نے دیکھا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تو اکثر ایسی بچیاں ہیں جو اتنا ٹائٹ برخہ پہنی ہوئی ہے کہ شرم آتی ہے یہ مسلمان ہے دین ان کو یہ سکھا رہا ہے اسلام ان کو یہ سکھا رہا ہے تو بہرحال قرآن بھی یوں کہتا ہے نصیحت کریں قرآن کریم کی آیت سے احادیث سے اور نصیحت کا اثر ضرور ہوگا لہذا فکو میں ہے قرآن کریم کا اس لئے میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ایسا حملیں کرنا چاہیے اور ان راتوں میں ان مخدس راتوں میں اور روزان المبارک کی راتوں میں تو بالخاص طور پر بالخصوص ایسا کوئی عمل نہ ہو جو وقت کے ذائے کرنے کا ہو اور یہ شاپنگ کرنا بھی بہرحال اسی میں شمار ہے شاپنگ کرنا بھی اسی میں شمار ہے یہ شیطان کے تکڑے ہیں یہ شیطان کے اڈے ہیں جہاں پر لوگ جاتے ہیں اور اکیلی جب لڑکی دیار ہوکے بند سور کے پرفیوم مارکے نکل رہی ہے تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تین شیطان اس کے ساتھ راستے میں چلتے ہیں اور اس کو بہت آسائی کے ساتھ اس کو غلط راستوں کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں تو بہرحال اس سے بچنا چاہیے جو بھی اس پلیٹ فارم سے یہ بات سن رہے ہیں ان لوگوں کے لئے التجاہ ہے کہ ان مقدس ترین راتوں کو خاص طور پر لیلت الجائزہ کا ہم پورا پورا بھرپور فائدہ اٹھائیں یہ انعام کے رات ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھرپور انعام حاصل کریں اور جو کچھ ہم نے مہینہ پر مہنتیں کی ہے اس کی مزدوری جب مل رہی ہے کوئی عقل مند انسان اپنی مزدوری کو چھوڑتا نہیں ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا بدلہ ہونا چاہیے اس کی کیا مزدوری ہونی چاہیے جو مینہ پر مہنت کرے فرشتے بھی جواب دیتے ہیں کہ ان کو انعام دے دینا چاہیے لہذا یہ بازاروں کی زینت نہ بنیں اور اللہ تعالیٰ کے خاطر اللہ کے ساتھ صلاح کریں اور پھر آئندہ سال ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے ہمیں اس بات کی تلانی ہے پتہ نہیں ہے کہ یہ سنو جوان لڑکے لڑکیاں پورے بڑے سب کے سب دنیا سے جا رہے ہیں تو بہرحال ہر دن کو رمضان المبارک کے اپنے بھی آخری دن سمجھ کے ربادت کرنا چاہے اور لے لے تم جائزہ کو تو خاص طور پر ربادتوں میں لگائیں عید کی تیاری میں پردوں کے سینے میں اور کپڑوں کے جہنا تیاری کرنے میں اس طرح یہاں کرنے میں دوسرے دن کے میچنگ کے پورے سیٹس نکال کے رکھنے میں اور گھر کی صاف صفی میں اس میں وقت کو اضائع نہ کرے خدا رہا ایک دن پہلے دو دن پہلے اگر کرنا ہوں تو یہ ساری چیزیں کر لے لیکن لیلت الجائزہ خاص طور پر ایک حدیث سنا کے میں اپنی بات کو ختم کروں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پورے مہینے کی ہر رات میں جتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں لیلت الجائزہ صرف ایک رات میں اتنے پورے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں لہذا روزانہ اگر ہر رات رمضان المبارک کی بنو کلو کی بکریوں کی بالوں کی تعداد میں اگر لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما رہے تھے تو صرف اور صرف لیلت الجائزہ ایک رات میں انتیس گناہ اگر بنو کلو کی بکریوں کو بڑھا دیا جائے انتیس گناہ اور ان کے بالوں کو بڑھا ایک بکری کا ہمبال نہیں گن سکتے ان نہیں گن سکتے تو اتنے گناہ میں اللہ تعالیٰ اتنے گناہ سے آجا لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں لہذا اس رات یہ رات بڑی برکتوں والی ہے رحمتوں والی ہے اور محبتوں والی ہے اللہ تعالیٰ سے انعاد